علی بھئی آج کا آخری سوال ہے آج کل فارکس ٹریڈنگ کا خوب چرچہ ہے اور بہت سے لوگ اس جدید کاروبار سے وابستہ ہیں جس کے تحت کرنسی کی خرید و فروخت کا آن لائن کام کیا جاتا ہے کیا کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے ملنے والا نفع حلال تصور ہوگا کیا بغیر کومیڈٹی کو شامل کیے اور بغیر محنت کی حاصل ہونے والی رقم اور نفع حلال تصور ہوگا دیکھتی پہلے تو یہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال لیں کہ جو یہ پبلک اندر مشہور ہے نا کہ جو بھی مال و دولت آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ حرام ہے تو یہ بالکل مت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ورنہ پہلا علم القلام پھکی والا جواب انٹی وینم لے لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ساٹھ ستر ہزار پہ تولہ تھا سونا چاند مہینوں میں وہ سوہ لاکھ تک پہنچ گیا ابھی بھی ایک لاکھ سے اوپر ہی ہے تو میرے بھائی بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ملینز آف روپیز کا نفع ہوا ہے جس کے پاس پچاس تولے سونا ہے سو تولے سونا ہے تو بغیر محنت کے محنت کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ان کو تو آپ یہ کہیں گے گھار بیٹھے بیٹھے جو سونے کی قیمت چڑھ گی اس کی ایسے ان کو جو نفع ہوا ہے یہ حرام ہے نعوذ باللہ اس سے بھی اگلا ورجن بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ ابن دوان اپنی زمینوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے یہودیوں کو محنت یہودیوں کی ہوتی تھی اور جب نفع ہوتا تھا تو وہ پرسنٹ ایج آپس میں تقسیم کرتے تھے یہ سلیپنگ پارٹنر کا جو کنسپٹ ہے مداربہ جیسے کہتے ہیں مداربہ میں کیا ہوتا ہے انویسٹمنٹ ایک بندے کی ہوتی ہے محنت دوسرے کی البتہ اس میں یاد رکھئے گا کہ اگر مداربہ والا کیس ہے نا تو جب نقصان ہوگا نا تو نقصان سارا اس نے برداشت کرنا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے جس نے محنت کی ہے نا اس نے نقصان نہیں پھر برداشت کرنا ہے وہ کہتے ہیں نقصان ہوا تو آدھا آدھا نا نقصان ہوا تو پورا اس کا جس کے پیسے ہیں وجہ یہ ہے کہ بچارہ جس نے محنت کی اس کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے آپ نقصان بھی اس پر ڈالیں گے دوسرا کسی کو قرائے پہ دی کہ یہاں پہ تم فصل اگاؤ فصل برباد ہو گئی تو اب اس کا جو نقصان ہے وہ سارا محنت برداشت کرنا ہے اگانے والے کی محنت ضائع ہوئی میرا مال ضائع ہوا اس بچارے کی محنت بھی گئی الٹاو آپ اس کے پر پلنٹی بھی ڈالیں تو یہ تو ظلم کا نظام ہے اس لیے یہ نہیں چال سکتا اور اس میں ایک اور بات میں ارز کر دوں یہ منافع کی بھی جو شرح ہے نا جو پبلک میں مشہور ہے کہ اتنا منافع آپ لے سکتے ہیں اتنا نہیں لے سکتے جتنا مرضی آپ منافع لیں اس کے اوپر چیک جو ہے نا وہ اوپن مارکیٹ رکھے گی بلیک مارکیٹنگ نہ ہو تو سر آپ آلو کو ایک لاکھ روپے کلو بیچیں انشاءاللہ آپ سے لے گئی کوئی نہیں اللہ یہ کہ آپ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیں تو بلیک مارکیٹنگ زخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے منافع آپ جتنا مرضی تو وہ خود کنٹرول کرتی ہے مارکیٹ اگر آج کوئی ایک سابون کی ٹکیا جو ہے وہ سور پے کی ٹکیا کو ہزار کا بیچے گا تو وہ کتنوں کے آگے بیچ سکتا ہے دوسرے مارکیٹ میں آئیں گے وہ کہیں گے جی ہم سور پے کی بیچیں گے ان کی بکے کی اس کی بکے کی نہیں تو یہ خود بخود اللہ نے نیچرل سسٹم ایسا بنایا ہے کہ زخیرہ اندوزی نہ ہونا منافع آپ جتنا مرضی لیں یہ تو ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دو ایک طرح کا منافع لیں گے مثلا اب میرا ایک سٹی جیلم بھی ہے اسلامباد میرے دونوں جگہ گھار ہیں اسلامباد میں آئی ٹین کے پاس جو ہے نا مرکزی منڈی موجود ہے منڈی سے آپ آلو اٹھاتے ہیں سپوز بیس ارپے کلو اور وہ آلو آپ آئی ٹین مرکز میں پاس جا کے چالیس ارپے کلو بیچ لیں گے کیونکہ آئی ٹین مرکز کے اندر دکان کا ایوریج کرایا بیس ہزار پچیس ہزار پی ہے لیکن اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایف الیون میں جا کے وہی بیس ارپے کلو آلو اٹھانے والا وہاں بھی چالیس کی بیچے سر وہ آمو ستر میں بیچے گا کیونکہ اس کی دکان کا کرایا تیس چالیس ہزار پی ہے پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہے یہ اسلام آپ پہ کبھی قدگن لگائی نہیں سکتا کہ آپ نے اتنے پرسنٹ منافع لینا ہے ہاں باقی جو ریٹیل کی قیمت ہے اور تھوک والی قیمت کا اور پرچون کی قیمت کا جو پورے ملک میں سپلائی مین کمپنیاں کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک گھی کے ڈبے کی کراچی میں جو قیمت ہے پشابرہ میں وہی ہوگی اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کمپنی برداشت کر رہی ہوتی ہے وہ تو آپ ریٹ اوپر نیچے نہیں کر سکتے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ تو جرم ہے اس لیے اس کی قیمت اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ جو چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے اب یہ رہ گیا فوریکس ٹریڈنگ کا یہ بیسیکلی ورڈ ہے فورن ایکسچینج ٹریڈنگ یعنی جو دوسرے ملکی جو کرنسی ہے اس کی ایکسچینج کی تجارت تو اسے یعنی کٹھا کر کے فوریکس ٹریڈنگ پڑھ دیا جاتا ہے مختصر طور کے اوپر جس طرح نیشنل جیوگرافک کو نیٹ جیو کہا جاتا ہے حالانکہ وہ نیشنل جیوگرافک چینل ہے تو نیشنل میں سے نیشنل میں سے نیٹ لے لیتے ہیں اور جیوگرافک میں سے جی ای او تو کہتے ہیں نیٹ جیو چینل حالانکہ وہ پورا ورڈ یہ ہے تو یہ فوریکس ٹریڈنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ جو اسلام میں کسی کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کے قوانین ہے جو میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھاؤں وہ بنیادی چار قوانین ہے چار رولز کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہے میں آپ کو ڈاکٹرن کلیر کروں گا باقی ہر بندے نے اپنا کاروبار خود اس میں فٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہزار کاروباروں کی لسٹ مجھے بیج دیں بتائیں کون سا حلال ہے حرام میں نہیں بتا سکوں گا مجھ سے بہتر آپ خود بتا لیں گے اگر آپ کو رولز پتا چل جائیں گے تو آپ یہ فنکشن اپلائی کریں گے ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ جو آپ نے مجھے اکسپلین کرنا ہے اس سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں کیا کیا دونمبری ہے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں غلط ہیں میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلے تک پہنچ جائیں گے جو صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگ متلا ہو جائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال اور رام کیا ہے اس کو مفتی نے کیا بتانا ہے وہ مفتی مرے ہے اور مفدی مفتی ہے تو یہ بنیادی اصولی گفتگو میں کروں گا ڈاکٹرین کیا ہے اسلام میں کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کی پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پروڈٹ کا کاروبار ہونا چاہیے حلال چیز کی خرید و فروخت سبزی گوشت اس کے علاوہ باقی جو پروڈٹس ہم گھی چینی دالیں استعمال کرتے ہیں پروڈٹ حلال ہونی چاہیے یا پروڈٹس تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے جس طرح گدہ گدہ آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے ہاں ہوتل والے آپ کو زبردستی کھلا دیں اولاد آواد ہے ان بچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن گدے کی خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو اس اعتبار سے یہ اس پہ فتوہ نہیں لگے گا البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی آدیث ہیں بخاری مسلم میں ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ دس چیزیں گنمائی گئی ہیں شراب اٹھانے والا لے جانے والا لوڈ کرنے والا ان لوڈ کرنے والا بیچنے والا خریدنے والا سب پہ نبیل اسلام نے ایک ایک نام لے کے لعنت فرمائی ہے اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں ہرون کو سمگل کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی جس طرح کے پی میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا جو سمگل لڑا ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی گدہ بھی تو کھانا حرام ہے کاروبار تو حلال ہے تو ہرون کا نشاہ حرام ہے ہرون کا کاروبار تو حلال ہے نہیں نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا تو یہ پہلی شرط ہے کہ پرودٹ حلال ہو اس کا کاروبار حلال ہوگا یا پرودٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن ویسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کوئی گدے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو یہ نہیں ہونا چاہیے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکل ہر چیز کرسٹل کلیر ہونی چاہیے غرر آ گیا سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں غرر اور دھوکہ آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاتوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں خود مرکیٹ کے اندر پیسہ پھینکے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ کی کیا حرکت کر رہے ہیں غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں وہ سپورٹی ودیسہ ہے صحیح مسلم کی نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی آپ نے کہا یہ کیا ہے کہہ رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا اوپر آنا تو خوشک ہو گیا نا کیونکہ نیچے بھائ گیا نا اوپر اوپر سے خوش تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندوں میں اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر متعلہ ہوتے اور پھر آپ نے فرمایا من غشہ فلیسہ مننی جس نے ملاوٹ کی اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو آپ نے اکثر دو نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے بارے یہ دیس لکھی ہوتی ہے نا من غشہ فلیسہ مننی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ پوری دیس اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اچھا تیسرا رول یہ ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں آلوٹ ماتر پیاز کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں بلیک مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے زخیرہ اندوزی لیکن یہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں نہیں ہیں اس میں کوئی شخص کوئی چیز سٹور کر کے رکھتا ہے اور بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے بیج دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ اٹھاتا ہے تو وہ زخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا گناہکار ہے اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص غلہ مسلمانوں کا زخیرہ کر لے گا اور یعنی بلیک مارکیٹنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جوزام یعنی کوڑ کے مرض میں اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہیں اتنا کما کے بھی نہ افلاس کے مرض میں مبتلا ہیں یا تو یہ ہے کہ اتنا ہی نکل جاتا ہے یا کھانا نصیب نہیں ہوتا مہدے کا الثر ہو جاتا ہے بس اب آپ نوٹ چاٹ لو اولاد جو ہے وہ ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ اسی باپ کو قتل کر کے تو سب کچھ اتھیا لیتی ہے تو کئی معاملوں میں مفلسی آ جاتی ہے افلاس بہت ڈیٹیل منوں میں ہے صرف پیسے کا افلاس نہیں ہے وفادار بیوی نہیں ملے گی یہ افلاس ہو جائے گا اچھے دوست نہیں ملیں گے یہ فلاس ہو جائے گا تو زخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے اور چوتھا رول یہ ہے کہ جوہ یا سود سودی لیندین اس میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا یہ واحد گناہ ہے جس پہ یہ وعید ہے اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے لئے دی اور ڈاٹر سرار صاحب کی بات میں انڈورز کروں گا انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا عمال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے آج پوری دنیا میں جو یہ کیپٹلیزم کا جو فتنہ ہے یہ سودی نظام کے ذریعے تو استحصال ہو رہا ہے غریب لوگوں کا امیر امیر سے تر امیر تر ہو رہے ہیں غریب غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں تو سودی کاروبار نہیں ہونا چاہیے اور صحیح مسلمی حدیث ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے سود لکھنے والا لکھوانے والا اس کی گواہی دینے والا کھانے والا کھلانے والا سب پہ نبی الاسلام فرمائے اللہ کی لانت ہے بلے آدو باللہ تعالی تو یہ چار میں نے آپ کو روز بتا دیئے نمبر ون پروڈکٹ حلال ہو یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہو تو درست ہے نمبر ٹو غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے نمبر ٹھری جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں ان کے اندر زخیرہ اندوزی نہیں انونٹری تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن زخیرہ اندوزی نہ ہو کہ مارکیٹ سے آپ نے سارے علو اٹھا لیا کہ بعض دو آٹھ کروڑ کا علو اٹھا لیا جا کے انہوں نے ڈمپ کر دیا جناب کسی بربخانے کے اوپر ٹھیک ہے فریزرز کے اندر اور پھر مارکیٹ میں زیارہ علو چڑ گیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو ویسے تو اب بیسک نیڈ میں تو آلماد ساری چیزیں ہیں آج کے دور میں تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو موٹر سائیکل بھی بیسک نیڈ ہے فریز بھی بیسک نیڈ ہے یعنی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان کی آپ نے زخیرہ اندوزی نہیں کرنی اور چوتھا رول ہے کہ سودی انوالمنٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو یہ چار رولز ہیں اس کے اندر اب جو کاروبار فال کرے گا ان چار رولز میں جو ممانعت ہے اس سے بچ جائے گا وہ حلال ہوگا ادر ویس وہ پھر حرام تصور کیا دے گا اب باقی میں نیٹی گریٹیز میں اگر پڑ جاؤں یعنی پلاٹوں کی فائلوں کا کاروبار ہو گیا اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی بیٹ کوئن یا ون کوئن اور اسلامیک بینکنگ اور گولڈ کا کاروبار اس کے پر الگ سے میری ایک ویڈیوز کئی ایک ویڈیوز ریکوارڈڈ ہیں انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اور میں آپ کو بتاؤں ہم جتنی کرٹیکل ویڈیوز ہوتی ہیں ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ڈالتے ہیں اور پھر کومنٹس میں ڈال کے بھی اسے پین کر دیتے ہیں پھر بھی باہر لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں تو تھوڑی بینت کر لیے کریں آپ بھی اب آپ کے موہ میں جا کے ڈالیں کلپ اور ہر کلپ میں ہر بات تو نہیں ہو سکتی ورنہ تو ہر کلپ جو ہے وہ آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے دو دو گھنٹے کا ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ ٹاپک ویس ڈسکرپشن کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو یعنی یہاں پہ ڈسکرپشن نہیں کروں گا اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مشکات المسابی جسے میں نے انسیکلوپیڈی آف حدیث ڈیکلئر کیا ہے اس پر میرا ڈیٹیل لیکچر بھی ہے اس کے تعروف کے اوپر یہ آپ ضرور پڑھیں یہ ایل سنت کی مین سٹریم کی جو چھے کتابیں ہیں بخاری مسلم عبدالعوت ترمزی نصائب نے ماجہ اس کے نوٹس ہیں اس میں ایک پورا چپٹر ہے دوسری جل کے اندر کتاب البیو پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لیں ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤنلوڈ کریں کتاب البیو چپٹر ہے یعنی یہ جو کاروبار والا چپٹر اس میں دو سو بیاسی احادیث ہیں ساری کاروبار سے لیٹڈ جو اس کے ایک ایک ٹاپکس ہیں ساری حدیث ایک جگہ جمع ہیں بخاری اور مسلم سے بھی اور باقی کتابوں سے بھی اور باقی کتابوں میں تحکیم بھی نیچے ہوئی بھی ہے کونسی حدیث ضعیف ہے کونسی صحیح ہے تو آپ خود پڑھیں اب آج ہیں فوریکس ٹریڈنگ کی طرف فورن ایکسچینج ٹریڈنگ جس کو مختصر کر کے ہم فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں تو سپیسیفکلی اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ او ٹی سی ہے اوور دا کاؤنٹر کاروبار ہے جس میں ون ٹو ون آپ یعنی بیچ میں آپ کے اوپر کوئی سپرویجن کے لیے ایتھارٹی انوال نہیں ہوتی ہے ڈریکٹ آپ کاروبار کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر سے آمنے سامنے فورس ٹریڈنگ جو ہے یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے میں اس کو عام فہم کر کے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں جس طرح لوگ طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں حالانکہ طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے طریقہ کیا ہے دینی بھی چاہیے کے نہیں تو یہ جو فورن ایکسچینج کا جو آن لائن کاروبار ہے اسے فور ایکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بروکر سے رابطہ کرنا ہوگا جو کسی کمپنی کا ایمپلائی ہوگا جو بروکر کمپنیاں پوری دنیا میں بنی مئی ہیں ان کے پھر وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور وہ بروکر کمپنیاں سٹاک ایکسچینج کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہوتی ہیں بعض تو بغیر ناگے کوئی نہ پیچھے کوئی بروکر پھر رہے ہیں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہو آپ کا مال لے اڑیں گے اور آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے ہیں میں ان بروکر کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں سٹاک ایکسچینج کی تو پوری لسٹ ہوگی کون کون سی کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو وہ لیگل کاروبار ہے اگر وہ کمپنی بھاگے گی نا تو سٹاک ایکسچینج اس چیز کی پابند ہے کہ وہ آپ کو اس نقصان کو پورا کر دے گی تو آپ ایسے بروکر کے ساتھ رابطہ کریں جو کسی ایسی کمپنی سے وابستہ ہے اور وہ پھر اکاؤنٹ بھی کمپنی کا آپ کو بتائیں گے تو آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے جو عام بینک کے اندر کھلا ہوئے ان کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن پیسے ٹرانسفر کر کے اس کمپنی کے تھرور فسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اتنی بڑی دنیا کی گلوبل مارکیڈ تک پہنچ جائیں گے دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی آپ کی انویسمنٹ جا سکتی کاروبار کے اعتبار سے تو میں لی یہ فورکس ٹریڈنگ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے اچھے یہ جو میں باتیں کروں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی انویسمنٹ کی ہوئی ہے نہ میں نے کی ہوئی ہے نہ آپ کو اس کے فضائل سنا رہا ہوں نہ میرا کوئی مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے میں صرف آپ کو اس وقت ایک ریلیجس ایشو کے طور پر اسے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے تھے تو وہ اس میں پھر جب آپ اس بروکر کے تھرور اتنی بڑی گلوبل مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ آن لائن کرنسی مختلف ملکوں کی خرید سکتے ہیں مینلی تو تین کرنسی ہیں جو بڑی ہیں ڈالر ہے یورو ہے اور پاؤنڈ ہے اس کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے جو اس کی قیمت چڑھتی ہے ملکوں کے آپس میں اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا پاؤنڈ نیچے آ گیا کچھ حصہ اس اعتبار سے کچھ ٹیکسیز میں کٹ جاتا ہے کچھ بروکر کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کچھ آپ کو بھی ہو جاتا ہے تو یہ بالکل حلال ہے کرنسی کا کروبار ہے یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے پیسے کے بدلے پیسہ تابہ ہے جب دونوں طرف ڈالر ہی ہو ڈالر کے بدلے ڈالر ہو رہا ہو تو ایسا نہیں ہوتا آپ ڈالر خریدتے ہیں اس کی جو ڈالر کی قیمت چڑھتی اسی تھی کہ جو میں نے بتایا آپ نے سونا غریدہ اور بیٹھے بٹھائے سونے کی ایمہ چڑھ گئی تو اس کاروبار کو کون حرام کہے گا تو وہ ظاہر ہے کمپنی آگے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں آپ تو یہ مینلی یعنی کرنسی کے سیلیٹر جو چیز ہے فارکس ٹریڈنگ ہے ویسے اور کٹیگریز بھی ہیں کموڈرڈی بھی ہے آپ گولڈ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں سلور پرچیز کر سکتے ہیں آئل پرچیز کر سکتے ہیں گندم پرچیز کر سکتے ہیں تو یعنی وہ آپ اس کمپنی کے ثرو ظاہر ہے وہ آگے تو پھر اس ڈیٹیل تک تو ہم نہیں جاتے کہ وہ آگے کس طریقے سے سٹاک ایکسچینج کے اوپر ہی اتبار ہے کہ وہ اس اتبار سے چل رہے ہیں باقی اس میں پھر وہی رول ہوگا کہ کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ شراب کے اندر انویسمنٹ کر لیں ایز ای پروڈکٹ تو چاہے سارا طریقہ حلال ہو لیکن چونکہ پروڈکٹ حرام ہے سب کچھ حرام ہو جائے گا تو پروڈکٹ حلال ہی ہونی چاہیے کموڈٹی حلال ہی ہونی چاہیے تو کموڈٹی والا بھی ایک اس میں پورشن لائی کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ دو میلی میں نے آپ کو بتا دیئے تیسرے کمپنیز کے شیرز بھی آپ لے سکتے ہیں مثلا کوئی بوئنگ کے شیر لے لیتا ہے پی ایس او کے لے لیتا ہے پیکجیز کے لے لیتا ہے سگرٹ کی کمپنی کے نہ لیں شیر وہ سلوپ آجنگ ہے تو جو کمپنیاں حلال کاروبار کر رہی ہیں اس طرح جو بینک سودی کام کر رہے ہیں اسلامی بینک سے ہٹ کے وہ بھی ہر پیور نہیں ہے لیکن کسی حد تک چلے ایک کوشش تو ہے تو ان کے بھی آپ شیرز نہ خریدیں وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے تو یہ تین یعنی مین ہوگی چیزیں فارن کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کموڈیڈی کے اندر گولڈ سلور آئل نیچرل گیس کوئی بھی ریسورس اس کے اندر اور تیسری کسی کمپنی جو کام کرتی ہے اس طرح کے جو سرویسز پروائیڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں بعض اوقات یعنی مادنیات اکھاڑنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں مختلف جگہ سے دریافت کرتی ہیں آئل ڈگنگ کمپنی ہیں تو ان کے شیرز کے اوپر نیچے پھر ڈیویڈنٹ بھی آپ کو پروفیٹ بھی ملتا رہتا ہے پروفیٹ لاس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوتا بلکہ انویسٹمنٹ کاروبار کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بلکل حلال ہے باقی یہ کہنا کہ بلکل ہمارے سامنے کریں تو یہ اب ظاہرہ پوری دنیا کا مارڈ شفٹ ہو چکا ہے آن لائن کے اوپر وہ تو میں تو دوہزار پانچ اور اب دوہزار بیس ہے اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پندرہ سالوں میں میں نے تو اپنے دونوں گھروں کے بل اسلامباد والے کے آج تک مجھے نہیں یاد میں کبھی بینک میں جمع کروانے گا ہوں سارے بل چاہے وہ گیس کا ہو بجلی کا ہو نیٹ کا ہو تو آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ سارا پوری دنیا کا نظام آن لائن شفٹ ہو چکا ہے تو اس کے پیچھے ملکوں کی سٹاک ایکسچینج کی گرنٹییں موجود ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے کام چل رہا ہے تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ آپ کریں باقی اب اس میں باز کا دی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے جو خود سودی کام کرتی ہے پرادکٹ تو حلال بنا رہی ہے لیکن سودی کام اس طرح کر رہی ہے کہ وہ مارکیٹ سے بینکوں سے وہ ڈیٹ لیتی ہے اپنی ایکویٹی اس کی فورٹی پرسنٹ ہے راسل مال ساٹھ پرسنٹ وہ کرزہ اٹھاتی ہے تو ظاہر اس کا تو سود دے گی اب یہ پوری دنیا کے نظام سودی ہے اب اس سے تو اس درجے میں وائڈ کرنا مشکل ہے کہ آپ کوئی ایسی کمپنی دریافت کریں جس نے بینکوں سے سود پہ کرزہ نہ لیا ہو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر تو جناب یہ جن کپڑوں میں بیٹھ کے میں اور یہ جن کپڑے کی میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی جس مشین پہ بنے میں وہ بھی یعنی سود کے پیسے سے ادھار اٹھا کے بینکوں سے اٹھا کے اور اس کے اگریں سود دے کر بائیر سے منگوائی گئی ہیں تو یہ تو پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کی وہ یعنی استطاعت رکھتا ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جان ڈریکٹ آئے وہ نہیں آم اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سود کا دعا تو پہنچ ہی رہے ڈریکٹ بھی کھانا شروع کر دوں نہیں اس کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے امرود توڑے اس میں سے کیڑا نکلا تو آپ بے وکوف ہوں گے اگر آپ امرود کھائیں گے اس بنیاد پہ کہ یار میں تو اتنا کچھ انہیل کر رہا ہوں جیسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ چالیس سگرٹ کے برابر لوگ روزانہ دھوائیں انہیل کر لیتے ہیں تو آپ اس کا مطلبہ میں سگرٹ پینا شروع کر دوں نہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں جو آپ کے اختیار میں آپ اس کی ہوتوں پکڑ ہوگی تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے اس طرح کے معمولات میں کہ جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں تو مکمل طور پر تو آپ ظاہرہ نہیں کر پائیں گے اس میں پھر آپ کے اوپر اس طرح قدغن نہیں لگا سکتے اسلامی بینکنگ کے والے سے بھی اگرچہ اس میں کی ایک خرابیاں ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں ایک کوشش تو ہے نا کہ منی اگینس گوڈز ہے وہ نون اسلامی بینکنگ یا سودی بینکاری ہوتی ہے پیسے کے بدلے پیسہ اسلامی بینکنگ ہوتی ہے کموڈرڈی کسی چیز کے پیچھے پیسہ اس لیے آپ دیکھیں اسلامی بینکنگ والے آپ کو پرسنلن لون نہیں دیتے ہیں وہ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں آپ نے مکان بنانا ہے وہ کہیں گے لائیں جی پلات ہے جی ہے پلات نہیں ہے تو آپ کہیں گے جی میرے پاس بیس لاکھ ہے اور پلات تو آئے گا تیس کا اوپر سے یہ بناؤں گا وہ کہیں گے ٹھیک ہے بیس لاکھ آپ کے پاس ہے چالیس ہم لگاتے ہیں تو جو مکان بنے گا اس کی بھی اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے اور پھر آپ نے کسٹوں میں ہمیں کرز واپس کرنا ہے اور اس کے اوپر پیسے واپس کرنا ہے وہ جو اوپر پیسے واپس کر رہے ہیں وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ اس مکان کا قرائے ہے کیونکہ آپ اس مکان کے مکمل مالک تو نہیں ہیں میں ایک موٹر بائک جو ہے وہ اسی کے تحت کسٹوں کا کاروبار بھی حلال ہے بشرتے کے لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نے ڈالی جائے ایک موٹر بائک کی قیمت مارکیڈ میں ستر ہزار ہے اور کسٹوں میں وہ مل رہے ہیں نوے کا اور میں دس ہزار کی ڈاؤن پیمٹ کر کے ستر ہزار کا موٹر بائک ساٹھ ہزار کا مالک تو وہ کمپنی ہے تو اس موٹر بائک کو جو میں استعمال کروں گا وہ تو میں صرف دس ہزار کا مالک ساٹھ ہزار کی کمپنی ہے تو اس موٹر بائک کا قرائے نہیں میں دوں گا وہ کموڈرڈی انوالو ہوگی نہ تو سود ختم ہو گیا پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا تو سود بڑی آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کا چالیس لاکھ کا مکان ہے اس پہ آپ دس ہزار قرائے لیں حلال کسی کو چالیس لاکھ دے کے دس ہزار رپیہ مہینہ لیں حرام آپ کے قرائے تو ایسے ہی پکڑا ہے بات تو ہوئی ہے نہیں اس کا جواب پھر اللہ تعالی نے سورة البکرہ میں دیا ہے وہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ سود اور تجارت تو ایک طرح ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے وہ تجارت اسی قسم کی ہوا کرتی تھی اور یہ سلطن عثمانیہ کہ ختم ہونے تھا کہ یہ تجارت جاری تھی جس میں آپ جو ادھار کی چیز ہے اس کو تھوڑا بہنگے داموں خریدیں گے اور نکت جو ہے وہ کم داموں وہ جو ترمزی کی حدیث کہتے ہیں نبیل اسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا آگے امام ترمزی نے کومنٹس لکھے ہیں اس حدیث کا فارم لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ متفق ہوئے بغیر الگ ہو جائیں تو اس چیز کو حرام ہے البتہ اگر وہ متفق ہو جائیں کسی ایک قیمت پہ کہ ادھار پہ میں اتنی اٹھاؤں گا نکت پہ اتنی تو پھر اس کے پر یہ فتوہ نہیں لگے گا اور یہ کاروبار رائچ تھا اسی طرح تو کافر کہتے تھے کہ کاروبار اور سود ایک طرح ہی ہیں ان کو کیا دھوکہ لگا تھا وہ کاروبار یہی ہوتا تھا تو اللہ نے فرمائے کاروبار حلال ہے سود حرام ہے اور لاجک اس کے پیچے یہ ہے کہ کاروبار سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے سود سے صرف امیر کو فائدہ ہوتا ہے آپ کی چالیس لاکھ کی گاڑی ہے آپ اس کو رینٹے کار پہ چڑھاتے ہیں ڈرائیور کی نوکری کھولے گی گاڑی پنکچر ہوگی تو پنکچر والے کی نوکری کھولے گی پٹرول پمپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے جو لوگ ٹریول کریں کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے اور اللہ آپ کو یہ بھی سانی دے رہا ہے کہ آپ نے اس چالیس لاکھ کی گاڑی پہ زکاة بھی کونی دینی اس سے جو آمدن ہو رہی ہے نا اس پہ زکاة ہوگی اگر وہ بھی جڑ کے ساڑھے ساتھ تولیس ہونا ہو جائے اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو زیرو زکاة جس طرح اسلامباد میں کہتے ہیں کروڑ پتی غریب ہیں ایف سیون میں دس دس پندرہ پندرہ کروڑ کی کوٹھی ہیں دو کوٹھی ہیں ایک کوٹھی کے دو پورشن ہیں نیچے میں مالک رہتا ہے اوپر والی کوٹھی ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے قرائے پہ دی بھی ہے اسی دو لاکھ سے نیچے والوں کا خرچہ چلتا ہے خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہے اب مالک کروڑوں کے ہیں زکاة بھی ان پہ کوئی نہیں اگرچہ ان کی مہینے کی کمائی دو لاکھ ہے لیکن وہ جھڑ تو نہیں رہی ساتھ سے خرچ ہو رہی ہے تو کاروبار کی برکت دیکھیں یہ کاروبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی بھی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی بھی ہے کیونکہ پیسہ رننگ میں آ جاتا ہے تو اسلام کی یہ خواہش ہے جو پارہ نمبر ٹھائیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال فیہ کے بارے میں ڈسکس کیا یہ نہ ہو کہ صرف امیروں میں ہی مال گھومتا رہے غریبوں میں بھی آنا چاہیے تو کاروبار زندگی کے ساتھ کیونکہ چیزیں جھڑی میں ہیں لوگوں کے فائدے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام سود میں کیا ہوتا ہے ایک بندے ہی ہوتا ہے وہی نفع اٹھاتا جاتا ہے اور دوسرے کا استحصال کرتا چلا جاتا ہے تو کاروبار کریں سود والا معاملہ نہ کریں یہاں پہ تو کتنے داڑیوں والے ہیں پگڑیوں والے ہیں نمازی ہیں اور وہ سود کو کرتے رہتے ہیں جب ان کو اینڈ پہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ سود ہے اتنے بولے بن جاتے ہیں پیسے کے بدلہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں اور کہندہ نے جناب اسی جڑا ایتے کاروبار کر رہے تھا ایتے ساڑھا کاروبار سی تو انسان کو پتا ہوتا ہے خام کھا کسی کو دھوکہ دینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عسانی دی ہے کاروبار کی شکل میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور سود کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا میں سود کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور صدقات کو بڑھاتا ہے تو یہ صدقات کا سارے کا سارا سسٹم اس پہ ہی چل رہے money against goods اور آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے جس بندے کی کمائی ہوتی ہے پھر وہ اگر پیسہ جوڑتا ہے وہ زکاة دے گا اور لوگوں کا روزگار کو لے گا اچھا کئی لوگ ہیں وہ سود بھی دبا کے کھا رہے ہیں زگاة بھی پوری جاتے ہیں یعنی گھٹر کے پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو گھٹر کے پانی سے تو وضو نہیں ہوگا تو اللہ کا خوف کھائیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے اور اس کے پیچھے کئی ایک لوجکس ہیں سب سے بڑی لوجکس یہ ہے کہ بحث مسلمان کے لئے سارے تسلیم خم لوجکلی کئی چیزیں یہ ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں اسی پہ ہم کنگرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرو